وَقَضَا رَبُّكَا لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّا فیصلہ کیا تیرے رب نے کہ مت عبادت کرو مگر صرف اس کی وَبِلْوَالِدَيْنِ اَخْسَانَا اور مَا بَاپ کے ساتھ اچھا برطاو کرنا اِمَّا يَبْلُغَنَّا اِن دَكَلْ كِبَرَ اَحَدُوْمَا اَوْكِلَاؤُمَا اگر پہنچ گیا تیرے ہوتے ہوئے بڑا پہ کون میں ایک یا دونوں کیا مطلب ہے تجھے اگر بوڑے باپ یا بوڑی ماں کا موقع ملا یا دونوں بوڑے ہو گئے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اَفْ اَفْ بھی نہ کرنا کیوں کمزور باتیں کریں گے وہ یہاں سے وہ جواہر الوصول ذکر ہو رہا ہے قیمتی اور بیش بہا اقوال لَا تَجَعَلْ مَا اللَّهِ لَا حَنْ آخَرَا اِن وَقَضَى رَبُّكَا اللَّهَ تَعْبُدُ دُوْهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اَخْسَانَاتِينَ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ چاہ ماں باپ کو اُفْ بھی نہ کرنا فسرین کے تئے بیماری میں فریاد سے ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے جہاں تک وہ سکے فریاد بھی ان کے سامنے نہ کرو وَلَا تَنْهَرْهُمَا اور ان کو جھڑکیے نہیں پانچ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اور بات کریں ان سے بات عزت کی شیح وَقْفِلْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ جو کہا دے دونوں کے لیے بازو آجزی کے آپ اٹھ مستندے اٹھے کٹے ہوئے لمبا چھوڑا وہ کمزور سے ہو گئے آپ بھی ان کے سامنے کمزور بنے یہ نہیں کہ کیا ہے بابا انہار اللہ ہے بابا تو غزیب در جائے گیا اور جو کہا دیجئے ان دونوں کو بازو آجزی کے باز علماء نے اس سے صدلال کیا ہے کہ ماں باپ کی خدمت میں جھک نہ جائے دیں باز قوموں کی عادت ہے کہ وہ پیروں پہ ہاتھ رکھتے ہیں مختوں کے وقت سلامی ہوئی سلام وقت قید بابا سلام علیکم خاص کر میمنوں میں بہت رواز ہے میمنوں میں رواز ہے اور یہ ان کے بڑے بڑے خوش ہوتے ہیں چھوٹے ان کے پیروں پہ ہاتھ رکھتے ہیں یہ مناہیں ناجائز ہیں یہ غلط طریقہ ہے اس قسم کا عدب فاطمہ نے محمد کا نہیں کیا اس قسم کے عدب حسن حسین نے اپنی امی کے نہیں کی اور جھکا دیجئے ان کے لیے بازو عاجزی کے من الرحمہ اخصان میں سے نرم ہو کر وَقُرْ رَبْ بِرْحَمْ هُمَا نمبر نو نمبر دس اور کہہ دیجئے پروردگان رحم فرمائن پر کمار اب بیانی صغیرہ جیسے انہوں نے میری پرورش کی جب میں چھوٹا تھا آپ اتنا چھے فٹ کا لمبا چھوڑا پیدا نہیں ہوئے تھے اتنے سہتے دودھ پی دے دے ماؤں ماؤں پاؤں پاؤں پشاپ پاکھانا آپ کا رکتہ نہیں تھا اور یہ سب برداشت کر دے اللہ تفسیر روح علمانی میں ہے کہ ایک شخص پیغمبر اسلام کی خدمت میں آیا اور اس نے اپنے بیٹے کی نافرمانی کی شکایت کی حضرت جبریل آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے اس سلسلے میں جو اشار کہے وہ اشار سنائی ہے تو اس شخص نے کہا وہ اشار تو میرے دل میں ہیں میرے کانوں نبی نہیں سنے حق تعالیٰ کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اطلاع دی اور سنائی ہے انہوں نے وہ اشار سنائے اور اشار سننے کے بعد پیغمبر اٹھے اور اس کے بیٹے کو گریبانٹ سے پکڑا کہا معافی مانگتے ہو یا نہیں میں اللہ تعالیٰ سے کہہ دوں گا تجھے ابھی جہانم میں ڈال لے ماں باپ کی بیعتبی سے اللہ اور رسول بہت زیادہ خفہ ہوتے ہیں چنانچہ یہ شخص جب پیغمبر کی خدمت میں آلہ اور اس نے پیغمبر کو کہا کہ میرے بیٹے میرے ساتھ سخت ہی کرتا ہے تو جبریل آئے اور انہوں نے کہا حق تعالیٰ کہتے کہ وہ اشار بھی سنونا جو انہوں نے اس سلسلے میں کہے وہ ایران ہو گیا وہ اس نے کہا لَقَدْ قُلْتُمَا فِي نَفْسِ شَيْحَنْ مَا سَمْيَتُوْ زُنَایَا وہ تم انہیں دل میں کہے تھے کانڈنے بھی نہیں سنے قُلْ وَا نَعَسْمَوْا حضرت نے کہا سنائیے میں سنناؤ آئے 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 غَزَوْتُكَ مَعْلُودًا وَمَنَّتُكَ يَعْفِعًا تَعَلُّ بِمَا أَجْنِيَ لَيْكَ وَتَنْهَلُوْا اب اس کا ترجمہ پہنچ کر رہے اِذَا لَيْلَ تُنزَافَتْكَ بِسْسَقْمِ لَمْ عَبِتْ لِسَقْمِكَ إِلَّا سَاہِرًا أَتَمَلْمَلُوْ واقعی خراب گلے پہ در سے ہی ہو سکتا میں نے آپ کو چوٹا بڑا کیا اور آپ کتنے کمزور تھے جس رات کو آپ بیمار ہوتے میں سر اجاد جاگتا قَعَنْ لِيَنَ الْمَتْرُوْقُ دُونَكَ بِالَّذِي تَرَقْتَ بِهِ دُونِي فَعِنِي تَمْحَلُوْ ایسا لگتا جیسے میں بیمار ہوں تَخَافُ الرَّدَا نَفْسِي عَلَيْكَ وَإِنَّهَا لَتَعْلَمُ عَنَّ الْمُوتَ بَقْتٌ مُعَجَّلُوْ تیری بیماری میں میں بہت ڈرتا کہ تُو مرنے جائے حالانکہ مجھے پتا ہے کہ موت کا دن مہید ہے فَلَمَّا بَلَغْتَ السِّنَّ وَالْغَایَةَ الَّتِي اِلَيْهَا مَدَا مَا كُنْتُ فِيهَا اُوْا مِلُوْ جب آپ اس عمر کو پہنچیں جو میری عارضو تھی جَعَلْتَ جَزَائِهِ غِلْزَتَ وَفَضَازَتَلْ تم نے میرا بدل سختی اور سرشی سے دینے لگا قَعَنَّكَ أَنْتَ الْمُنْحِمُ الْمُتَفَضِّلُ گویا کہ آپی کے احسانات مجھ بڑے فَلَيْتَكَ اِذْلَمْتَرَا حَقَّ عُبُوْتِي فَعَلْتَكَ مَلْجَارُ الْمَجْرُورَ يَفَالُو کاش اگر آپ میرے باپوں نے کہاں قدع نہیں کرتے تو ایک پڑوسی جو پڑوسی کا خیال لگتا ہے اتنا کرتے تَرَاهُمُ عَدْتَلِّ الْخِلَافِكَ أَلَّهُ يَرُدْ وَلَا أَهْلِ السَّوَابِ مُوَقَّلُو فَاخَذَنْ نَبِي صلی اللہ علیہ وسلم بِتَلَابِ بِبْنِهِ بیٹے کو گریبان سے پکڑا وَقَالَا أَن تَوَمَالُكَ الْعَبِيكَ تُوہ تیرہ مال تیرہ باپ کا ہے